حکومت کے تھانا مارگلہ میں درج مقدمے میں گرفتار سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر کو سردار تنویر علیہ السلام 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 علیہ الس آزاد جمہو اور کشمیر سردار تنویر علیہ السلام کا تین روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا ہے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے کہ ڈسٹرک اینڈ سیشن کورڈ اسلام آباد نے وفاقی دارو الحکومت کے تھانہ مارگلہ میں درج مقدمے میں گرفتار سابق وزیراعظم آزاد جمہو اور کشمیر سردار تنویر علیہ السلام کا تین روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلے کہ ڈسٹرک اینڈ سیشن کوڈ اسلام آباد نے وفاقی دار اور حکومت کے اتھانہ مارگلہ میں درج مقدمے میں گرفتار سابق وزیراعظم ازاد جمہو اور کشمیر سردار تنویر علیہ السلام کا تین روزہ جسمانی ریمان مزہور کر لیا ہے سماعت کا مزید احوال جان لیتے ہیں ٹیلی فن لائن پر ہمارے ساتھ رپورٹر ہباباسی موجود ہے ہباباسی آگاہ کیجئے گا اس سماعت کے حوالے سے سابق وزیراعظم ازاد جمہو کشمیر سردار تنویر علیہ السلام کو جسٹس کوٹ پاہواز میں پیش کیا گیا ہے اور سردار تنویر علیہ السلام کا تین کی جانت سے سیگر جج عباس شاہ کی دارت میں پیش کیا گیا اور جہاں پر سردار تنویر علیہ السلام کی جانت سے سابر ملک ایڈوکیٹ تھے اور نبید رضا موکر ایڈوکیٹ ایڈوکیٹ دارت میں پیش ہوئے ایڈوکیٹ نے موقف اپنایا تھا کہ سردار تنویر علیہ السلام کا اہدہ چھوڑنے کے بعد ڈپلومیٹک پاسپورٹ استعمال کیا انہوں نے ڈپلومیٹک پاسپورٹ پر سعودی عرب کا دورہ کیا وہ قانون کے مطابق وزیراعظم کا اہدہ چھوڑنے کے بعد پاسپورٹ استعمال نہیں کر سکتے تھے لیکن سی بھی انہوں نے کیا ایڈوکیٹ نے سردار تنویر علیہ السلام کا پاسپورٹ انسل کیا لیا ہے مگر انہوں نے تحال پاپس نہیں کیا ان سے پاسپورٹ ڈکور کروانا ہے آٹھ دن کا ریمان دیا جائے وکیر سفائی نے کہا ہے کہ سردار تنویر علیہ السلام ثابت وزیراعظم نے ڈپلومیٹک پاسپورٹ استعمال کر سکتے ہیں اور سردار تنویر علیہ السلام نے ڈپلومیٹک پاسپورٹ پر بس سعودی عرب کا دورہ کیا ایف آئیے پاسپورٹ نے کہا ہے کہ انہوں نے پاسپورٹ نکال بس جرم کا اقرار کیا ہے انہوں نے سردار تنویر علیہ السلام کے آٹھ دوزہ جسمانی ریمان کی سردار تنویر علیہ السلام تاہم ادالت میں ثابت وزیراعظم کا تین دوزہ جسمانی ریمان نمبر کر لیا ہے جی بہت شکریہ حباباتی آپ کا تفصیلات سے اگاہ کر لکھیں بولٹن میں خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ ڈی جی رینجر سندھ میجر جنرل ازر وقاس کا اندرونے سندھ کچھے کے علاقے کا دورہ پولیس اور رینجرز کے آلاف سران بھی اس موقع پر موجود تھے علاقہ سیکٹر کمارڈر کی جانب سے ڈی جی رینجرز کو جاری اپریشن کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی مارچ دوزار چوبیس سے جاری اپریشن کے دوران نیشنل ہائیوے پر ڈگیتی اور اگباب راہت ہوان کی وارداتوں میں ملوث ارسلان سبزوئی تندوانی پوکاری اور بلو بنگائی گینگ کے خلاب مشترکہ پنتالیس کاروائیوں کے دوران ایک سو ستائی جرائم پیش آفرات کو گرفتار کیا گیا مجموعی طور پر پاکستان نیجر سندھ نے ایک سو بائس اپریشن کے دوران تین سو انتیز ڈگیت اور جرائم پیش آفرات کو گرفتار کر کے بھاری مقدار میں اسلحہ و ایمینیشن اور منشیات برامت کی دورانے اپریشن کنکورٹ میں ارسلہ سبزوائی اور بلو بنگائی گینگ کے ٹھکانے مصمار کیے گئے اپریشن کے نتیجے میں ایک سنو مقبی کو بھی بازیاب کروایا گیا ڈی جی رینجز نے ڈاکوں کی کمین گاہوں کا بھی فضائی جائزہ دیا اور موٹر وے اور انڈس ہائی وے پر شہریوں کی نکلو حمل کو محفوظ بنانے کے لیے گچ بڑھانے سمیے چیک پوسٹوں کو مزید فعل کرنے کی ہدایت جاری کی ہے انہوں نے کچھے کے علاقے میں پولیس کے ہمراہ ڈاکوں کے خلاف اپریشن منطقی انجام تک پہنچانے کا بھی حکم دیا ہے ڈی جی رینجز سندھ نے پتیاروں اور ڈاکوں کی سولتکاری میں ملوث افراد کی فیرج تیار کر کے ان کے خلاف بھی کاربھائی کرنے کا حکم دیا ہے ڈاکٹوں کی سرکوبی اور شہریوں کی جاروں مال کو یقینی بنانے کی ہدایت بھی جاری کی گئی اور ابھی آپ کو بتائیں کہ اٹھا زخیرہ میں بھی جیسے گرمی موسم شروع ہوتے ہی شہریوں نے مشروبات کے سٹالز کا روک کر لیا شہریوں کا کہنا ہے کہ گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے ہنڈی مشروبات اسمال کرنا ضروری ہے مزید جانتے ہیں وہاں موجود ہمارے نمائندے محمد نواز پرین سے نماز آگاہ کیچے گا اس سوالے سے جی بلکل میں اس وقت اٹھا زخیرہ میں موجود ہوں گرم موسم شروع ہوتے ہی شہریوں نے مشروبات کا روک کر لیا اور یہاں پہ جو جگہ جگہ جو مشروبات میٹھے تھنڈے مشروبات کے سٹالز جائے جا رہے ہیں اس وقت کہیں پہ جو گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے جو ہم گھوٹا اور گنے کا رس اور یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں تاکہ ہمارے گرمی کا شدت کم ہو سکے ہم ادھر آئے ہمیں گرمی محسوس ہوئی ہم نے گنے کا پہلے جوز پییا پھر روڑی پیچھ رہے ہیں ہمیں گرمی تھوڑی محسوس ہو رہی ہے ہم جا بھی چکل لگتا ہے گرمی میں ہم کر روڑی زیادہ کا ٹیسٹ بھی اچھا ہے اور اب ہمیں گرمی تھوڑی محسوس ہو رہی ہے تھنڈے مشروبات استعمال کرنے تاکہ گرمی سے بچہ جا سکے جی روکرے ویہاری کا اور آپ کو بتائیں کہ زیل انتظامیہ اور ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے زیرے تمام لڈڈن ہیڈ اسلام پر پری فیل فرضی مشک کا انعقاد کیا گیا محسوسی ڈیپٹی کمیشنر ویہاری سید آسیم حسین شاہ تھے انہوں نے مختبی بیک مو کی طرف سے لگائے جانے والے سٹالز کا معاینہ کیا ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے جوانوں نے دریابے ڈوبنے والے جوانوں کو بروقت ریکسکیو کرنے تیراکی کا بھی عملی مظاہرہ پیش کیا ہے ڈیپٹی کمیشنر ویہاری سید آسیم حسین شاہ نے اس موقع پر کہا کہ تمام مطلقہ محقبے مونسون متوقع سلاب کے پیشے نظر کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاری مکمل ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کے جوان حد دم تیار ہیں فرضی مشکوں کا مقصد تمامی داروں کا آپس میں باہمی رابطہ اور ان کے آلات کی تیاری کو جانچنا ہوتا ہے تاکہ امرجنسی کی صورت میں ریسکیو ہیلکار اپنی ذمہ داریاں اور فرائز باقو بھی سارانجام دے سکے انہوں نے موق ایکسسائزز میں بہترین عملی مشکے کرنے پر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کا قابل ستائش قرار دیا ہے پریفیل فرضی مشک میں ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو ملشپل کمیٹی زراعت لائف سٹوک ہیلتھ سیویل ڈیفنس انہار ٹرافک پولیس پنجاب پولیس سکول ایڈوکیشن ہائی ویز بادیگر مہکمو نے حصہ لیا ڈسٹریک ایمرجنسی آفیسر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو اینجینئر دانش کلیل نے اس موقع پر بریفنگ دی اس موقع پر ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریونیو محمد طیب خان اے سی پوریالہ فاروق اہمر ایڈیشنل ڈائریکٹر لائف سٹوک ڈاکٹر زاکر علی سی او بلدیہ علی احمد سامر اور دیگر مطلقہ مہکمو کے زلی افسران بھی موجود تھے روکر اکڑا کا اور آپ کو بتائیں کہ پنجاب پود آتھورٹی کی بڑی کاروائی ڈیپٹی ڈائریکٹر عبدالعظیم فود سیفٹی آفیسر طائرہ کلسوم اور ان کی ٹیم نے ناکز گیرمیاری ایکسپائر مسالہ جات کی بڑی مقدار پکڑ لی مسالہ جات کو معروف کمپنیوں کے لیبر لگا کر پیک کیا جا رہا تھا یونٹ مالک کے قلاب مقدمہ دج کر کے موقع پر گرفتار کر لیا گیا مسالہ جات میں ناکز مزرے صحیحت میٹیریل استعمال کیا گیا تھا سیفٹی ٹیم نے تمام میٹیریل موقع پر ہی تلف کر دیا جبکہ تمام مشریف کو قبضے میں لے کر دفتر منتقل کر دیا گیا اس موقع پر فود سیفٹی آفیسر کا کہنا ہے کہ انسانی جانوں سے کھلوار کرنے والوں کے خلاف بھرپور کاروائیاں جاری رکھی جائیں ابھی آپ کو بتائیں کہ میمبر قومی اسمبلی ملک محمد اقبال چنر نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہیلتھ کیئر ویجن کے مطابق شہر کی کچھی عبادیوں ان کے مکینوں کو کلینک آن ویلز پروگرام کے تحت دیلیز پر علاج موالجے کی سہولیات فرام کی جائیں گی ان خیالات کا اظہار انہوں نے اسلامی کلونی بہاول پر بے وزیر اعلیٰ پنجاب کے کلینک آن ویلز پروگرام کے تحت کے موقع پر کتاب میں کیا مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے فضل جاوید خان کی اس رپورٹ میمبر قومی اسمبلی ملک محمد اقبال چنر نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہیلتھ کلینک آن ویلز پروگرام کے تحت ان کے دیلیز پر علاج موالجے کی سہولیت فرام کی جائے رہی ہیں انہیں خیالات کا اظہار انہوں نے اسلامی کلونی بہاور پر میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے کلینک آن ویلز پروگرام کے تحت دا کے موقع پر کیا اس موقع ساکوہ چین ویونیٹ کونسٹر ڈاکٹر محمد حفظر چنر ملک 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 مل پارے پوچھا انہوں نے میں کوئی سید کا افسران سے کہا کہ حکومت پنجاب کے سید دوست پروگرام کے سمراد اربن ایڈیا کے رہیشہ کو بہتر ازاز میں فرام کیا جائیں اس موقع میبر قومی اسمبلی نے کلینک آن ویلز پروگرام کے تیاد فرام کردہ سہولیت کا جائزہ لیا اسے کوارڈینیٹر آئی آر ایم این سی ایچ ڈاکٹر خالد محمود راہی نے بتایا کہ اربن ایڈیا میں لوگوں کو تک تیبی سہولیت فرام کرنے کے لیے ایمبولیس ایلٹرسون والی گاڑی اور چھے ٹیم میں مختلف ہیں انہوں نے کہا کہ ایک ٹیم میں میڈیکل افیسر ڈسپنسر ویگسینیٹر لیڈی ہیلتھ سپرویزر لیڈی ہیلتھ ورکرز نیوٹریشن سپرویزر خدمہ سر جام دے رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ ایلٹرسون کی سہولیت ساتھ ساتھ بلیڈ پیجر شگر چیک کی جا رہی اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ساہی وال میں شدید گرمی میں تھنڈے مشروبات کے سٹالز پر لوگوں کا رشت لگ گیا لوگ کس طرح تھنڈی مشروبات پی کر گرمی کے شدت کم کر رہی ہیں بتا رہے ہیں ہمارے گمائیدے فہیم صدیقی اپنی اس ریپورٹ میں موسمِ گرمہ میں تھنڈے مشروبات نہ پی جائیں تو گرمی کیسے کم ہوگی گرمی کی شدت کے ساتھ ہی تھڈے مشروبات کی مانگ بڑھ جاتی ہے ہر طرف رنگ برنگے مشروبات کی ریڈیاں بزاروں میں کھڑی نظر آتی ہیں لوگ گرمی کی شدت تھڈے مشروبات پی کر ہی کم کر سکتے ہیں رنگ برنگے مشروبات بچے بڑے سب شوق سے پیتے ہیں یہاں تک تو بات ٹھیک ہے مگر کیا یہ مشروبات اور ان میں شامل کی جانے والی اشیاء صحت کے لیے نقصان دے تو نہیں ہیں ان سے بیماریاں تو نہیں پھیل رہی ہیں ان کو پینے سے میدہ جگر کی بماریاں تو نہیں پھیلتی ہیں یہ ایک سوالیا نشان ہے اور اس کا جواب ہمیں خود ہی دونڈنا ہوگا کیمرہ من حمدہ کے ساتھ پہم صدیقی ایک وائنور نیوز صحیح اور ابھی آپ کو بتائیں کہ سادر مارکٹ کمیٹی چودری کاشف شہزاد چیف ایگزیکٹیو الہابی گروپ نے الکبیر ٹاؤن فیس ٹو لاہور سندر میں لیڈیز اینڈ جین سوٹنگ آؤٹ ایٹ سی می کا افتتاق کیا جہاں انکرم گل احمد نشان خاردی اور دیگر تباہ برینڈز کے سوٹ دستیاب ہوں گے افتتائی تقریب میں راجہ زاہد فینائنس سیکرٹری ندیم انور انفرمیشن سیکرٹری اور شیخ زلفکار بھی موجود تھے اپنے کتاب میں چودری کاشف شہزاد نے کاروباری شخصیات کو الکبیر ٹاؤن فیس ٹو میں کاروبار کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ وہ آئیں اور یہاں اپنے برینڈز کی شاپس کھولیں انشاءاللہ ان کے ساتھ نہ صرف مکمل تعاون کیا جائے گا بلکہ انہیں کاروبار کے لیے سازکار محول بھی فراہم کیا جائے گا کاروباری حضرات کے لیے میرے دروازے چھو بیس گھنٹے کھلے ہیں آخر میں انہوں نے سی می کے اونر کو آؤٹلٹ کھولنے پر مبارک بات پیش کی اور نیک کھائشات کا اظہار کیا اور اب یہ آپ کو بتائیں کہ کمیشنر پنجاب سوشل سیکیورٹی نادیا ساکیب کی زیر سیدانت ہیڈ آفیس میں آلہ سطح کا اجلاس ہوا جس میں پنجاب بھر میں قائم سوشل سیکیورٹی کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا فیلڈ ڈائریکٹر نے اجلاس میں آن لائن شرکت کی ہے اجلاس میں وائس کمیشنر پیسی زلفکار علی کرل دی جی سوشل سیکیورٹی آزر مناز ڈائریکٹر انسپیکشن ڈائریکٹر فینائنس ڈائریکٹر سی اینڈ بی واد دیگر مطلقہ افسران بھی موجود تھے کمیشنر سوشل سیکیورٹی کو مہانہ کنٹریبیشن ٹارگیٹیڈز نئی داروں کی ریجسٹریشن بارے تفصیلی بریفنگ دی گئی اس موقع پر نادر ہندہ یونٹ سے واجبات کی وصولی پر ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا سودر پنجاب میں کنٹریبیشن کی وصولی میں سستروی پر کمیشنر سوشل سیکیورٹی نے اظہار برہمی کیا اور کنٹریبیشن میں بہتری لانے کے لیے تین سینئر افسران پر مشتمل کمیٹی قائم کی گئی ہے کمیشنر نے کنٹریبیشن کو بہتر بنانے کے لیے کمیٹی آرکین کو چیمبر آف کومرس اور دیگر سٹیکھولڈرز کے ساتھ مشاورت کی ہدایت کی نئی داروں کی ریجسٹریشن اور سوفیسر کنٹریبیشن ٹارگیٹیڈز کو یقینی بنانے کے لیے ہیڈ آفیس نیول پر مانیٹرنگ کے اکامات بھی جاری کیے گئے ہیں انہوں نے فیلڈ ایڈیا سٹاف کی مالی سال کے اکترکام تک چھٹیوں پر پابندی آئیت کر دی ہے اور مالی سال کے آخری تک یونٹس سے سوفیسر دلکمری کو یقینی بنانے کے لیے کمات بھی جاری کیے گئے ہیں انہوں نے فیلڈ ڈائریکٹوریٹ کو ہدایت دی ہے کہ مالی سال کے اکترکام پر کسی بھی یونٹس کے ذمہ دار واجبات کی ادائیگی نہیں ہونی چاہیے انہوں نے نئی داروں کی ریجسٹریشن میں بھی تیزی لانے کی ہدایت کی ہے انہوں نے کہا کہ ادارے کی کنٹریبیشن میں اضافے کے لیے تمام مسائل بروے کار لائے جائیں نئی داروں کی ریجسٹریشن کو یقینی بنانے کے لیے بھی ڈائریکٹوریٹس کو ٹاسک تصویص کر دی گئے اور ابھی آپ کو بتائیں کہ کمیشنر راولپنڈی اینجینئر آمین خٹکی زیرے سدارہ ڈویجنل کارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس منحقید ہوا کمیشنر نے کہا کہ ہیلڈ کیئر کمیشن کو ایکٹیف کرتے ہوئے پرائیویٹ ہسپتالوں کو چیکنگ کو بھی یقینی بنایا جائے ڈرگ کنٹرول ایکٹیویٹیز کو بڑھایا جائے انسانی صحت سے اہم کوئی چیز نہیں ان کا کہنا تھا کہ جو لوگ معمولی منافعے کے لیے انسانی صحت جیسی اہم نعمت کو خطرے میں ڈالتے ہیں وہ کسی ریائت کے مستحق نہیں انہوں نے عوام کو پانی کا صاف پانی میسر کرنے کے لیے اقدامات کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ تمام اجلاب میں لگے فیلٹریشن پرانٹ کو فال اور ان کی صفائی یقینی بنایا جائے انجینئر آمیر کھٹک کا کہنا تھا کہ محکمہ محول کسی بھی نئی لگانے والی سنت یونٹ یا ہاؤزنگ سوسائٹی کو تحفوظ محول زابطہ کار کا پابند بنائی کمیشنر آوالپنڈی کو سرکاری محکموں کی جانب سے مزشتہ چوبیس گھنٹوں کی کارکردی پر بریفنگ بھی دی گئی انہوں نے بتایا کہ چوبیس گھنٹے کے دوران ڈیویجنل بھر میں کل ایک سو اٹھ سٹھ اربن رولر یونین کانسلر اور منسپل کارپوریشن کی ساتھ ایشاریہ دو کلومیٹر لبی دیواریں پرو وال چاکنگ پر زیرو کر دی گئی ہیں ڈیویجنل بھر میں چار سو اٹھائیس فیلٹریشن پرانٹس میں چار سو تیس فال ہیں ان کی مناسے صفائی و افادت کا بندوبج یقینی بنایا گیا ہے سپیشل برانچ کی جانب سے ہیل فیسیلٹیز کے بارے میں محصول شدہ ایک ہزار چار سو تریس سٹھ شکایات میں سے ایک ہزار چار سو بیالیس کو حل کر دیا گیا ہے کمیشنر نے ہدایت کی کہ ڈیپٹی کمیشنر اسسٹنٹ کمیشنر ٹی بی مراکز صحت کے روزانہ دورے کریں انہوں نے ڈاکٹرز کی موجود کی مطلوبہ عدویات کی دستیابی اور دیگر اقتضامی عمول جائزہ لینے کی بھی ہدایت کی آگے بڑے اور آپ کو بتائیں کہ سیکیٹری بلدیاز شکیل احمد میا کی ہدایت پر ملسیپل کورپریشن راولپنڈی کی جانب سے صاف سترہ پنجاب مہین کے حوالے سے آگاہی بوک کا احتمام کیا گیا ہے چیف ڈیجیٹل مانیٹرنگ آفیسر پنجاب ڈاکٹر ایم عبداللہ تبصم کی قیادت میں ملسیپل کورپریشن دفتر سے لیاقت باگ تک لیلی نکالی گئی آگاہی بوک میں مختلف محقوں کے افسران تاجر برادری صافیوں اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی ڈاکٹر ایم عبداللہ تبصم کا کہنا تھا کہ وزیرالہ پنجاب ملین دواز کے ویجن کی روشنی میں صاف سترہ پنجاب صفائی مہین کو مزید تفویز دینے کے لیے آگاہی بوک کا احتمام کیا گیا ہے راولپنڈی شہر کو صاف سترہ اور خوبصورت بنانے کے لیے حکومتی اداروں کے ساتھ عوام کو بھی اپنا بھرپور قردار ادا کرنا ہوگا صاف سترہ پنجاب مہین کے حوالے سے آگاہی بوک کا مقصد محول دوستی کو پروان چڑھانا ہے چیف آفیسر عمران علی کا کہنا تاکہ متدد بابا بشمول ڈینگی سے بچاؤ کے لیے صاف سترہ محول ضروری ہے صاف سترہ محول میں رہ کر ہی ہم مقتی بیماریوں سے محفوظ جائے سکتے ہیں جبکہ دوسری جانب زلی انتظامیہ ننکانہ صاحب کے زیرے تمام سلاب نے فسرے لوگوں کو نکالنے کے لیے موق ایکسسائز کا اینکاد ہوا ہے موق ایکسسائز دریائے رابی ہیڈ بلوکی پر ہوئی اس موقع پر ایڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر تینوں تحصیلوں کے اسسسٹن کمیشنر سمیر تمام زلی اداروں کے افسران موجود تھے ڈیپٹی کمیشنر ننکانہ چوتری محمد ارشد نے سلاب آپریشن میں استعمال ہونے والے الات اور مشینری کا بھی تفصیلی جائزہ دیا ڈسٹریک ایمرجنسی آفیسر سمیر دیگر افسران نے ڈیپٹی کمیشنر کو موق ایکسسائز بارے بریفنگ دی ہے فرضی مشکوں میں ریسکیو محکمہ سہر لائف سٹوک ایرگیشن سوی دیگر اداروں نے حصہ لیا اداروں نے سلاب میں بسے لوگوں کی جان و مال کو بچانے اور ڈوبنے والوں کو پانی سے نکالنے کے عاملی مظاہرہ کیا ڈیپٹی کمیشنر نے ٹیسکیوہ سویل ڈیفنس بوتاکوروں کی پیشہ ورانا ڈائیونگ عوام کو سلاب سے بچانے کے لیے تمام محکموں کی قردگی جانبوں کے بچاؤ کے لیے عدویات اور خوش چارے کا بھی جائزہ لیا ڈیپٹی کمیشنر چودری محمد عرشت کا اس موقع پر کہنا تھا کہ موقع سوسائز کا مقصد تمام اداروں کی پیش کی تیاریوں کو یقینی بنانا ہے ممکنہ سلاب میں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام محکمیں الٹ اور آپ کو اہم ترین خبر سے اگاہ کریں کہ صدر ماملکت نے مارو مذہبی سکولر علامہ ڈاکٹر راگیب نعیمی کو اسلامی نظراتی کاؤنسل کا چیئرمین مقرر کر دیا ہے وزارت قانون و انصاف نے ڈاکٹر راگیب حسین نعیمی کی تقرری کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ڈاکٹر راگیب حسین نعیمی جامیہ نعیمیہ کے ناظرم اعلا متعیدہ علمہ بورڈ پنجاب کے چیئرمین بھی ہیں ڈاکٹر راگیب نعیمی کو گورنمنٹ کالج کے گریجوئیٹ پنجاب یونیورسٹی سے ایم ای ایر بی میں گورڈ میڈلیس اور اسلامی معاشیات میں پی ایس ڈی ہیں ڈاکٹر راگیب حسین نعیمی اس وقت کئی پوزیشن پر خدمات سر انجام دے رہی ہیں وہ لاہور میں معروف دینی درستہ جامیہ نعیمیہ کے ناظر میں عالی اور متعیدہ علمہ بورڈ پنجاب کے چیئرمین ہیں پنجاب زکاة کاؤنسل کے میمبر بھی رہی ہیں ان کے ساتھ ساتھ قرآن بورڈ پنجاب اور ملکزی رویت حلال کمیٹی کے رکن پنجاب یونیورسٹی لاہور اور زریعی یونیورسٹی فیصلہ باد کے سینڈیگیٹ کے میمبر بھی ہیں انہوں نے دینی تعلیم دارالعلوم جامیہ نعیمیہ لاہور سے حاصل کی وہ ملک و بیرونے ملک بی سیو کانفرنسز میں مقالات پیش کر چکے ہیں تعلیم کے فروغ امن و امان کے قیام اور بین المذہبی و مسالک کے فروغ کے لیے ڈاکٹر راگم نعیمی کی خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے حال ہی میں انہیں دینی تعلیمی اور سماجی خدمات کے اطراف میں صدر ممکت کی جانب سے ستارہ انتیاز سے بھی نوازا گیا ہے آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان مسلمی کاف لاہور کے صدر نعیم پیلوان نے فوڈ کالج کا دورہ کیا کالج میں تلبہ کی ٹریننگ کے آخری روز کوکنگ کے بارے میں سوال جواب بھی کیے تلبہ نے مزے مزے کے کھانے بنا کر مہمان خصوصی کو پیش کیے مدی تفصیلات جانتے ہیں آسیم بدر کی اس ریپورٹ میں پاکستان مسلمی کاف کے لاہور کے صدر نعیم پیلوان مسلمی کاف کے ادنان چودری پریزیڈن پاکستان پرموشن نیٹورک کومو کا فوڈ کالج کا دورہ کیا اس کالج میں تین روزہ ٹریننگ کیمپ چل رہا تھا جس کا آج آخری روز تھا کالج کے طلبہ نے مزے مزے کی کھانے بنا کر آنے والے مہمانوں کو پیش کیے اس موقع پر میزبان نظیم پیلوان کا کہنا تھا یہاں پر طلبہ کی ٹریننگ بہت زبردست چل رہی ہے میں نے یہاں کا دورہ کیا تو پتہ چلا مزے مزے کے کھانے بنتے کیسے ہیں سٹریڈن یہاں پر بہت زیادہ میند کر رہے ہیں اور اس کالج کے انتظامات بہت ہی زبردست ہیں جن میں سے بہت زیادہ جس سے بہت زیادہ تاثر وائش طرح کی ٹریننگ کیمپ لاہور کے ہر کالج میں لگنے چاہیے میں اپنی وزیلہ پنجاب مریم نواز شریف سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ گورنمنٹ لیول پر ایسے ٹریننگ کیمپ کا انعقاد کیا جائے جس میں طلبہ کی حصہ ابزائی ہوگی اور لاہوریوں کو مزے مزے کے کھانے بھی ملیں گی کیونکہ یہی طلبہ آگے جا کے پاکستان کا نام روشن کریں گے تقریب کے ستام پر ملک سلامتی کے لیے خصوصی دعا بھی کروائی گی خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے یوم ولادت کے سلسلے میں تقریب کا انعقاد کیا گیا بابری بٹ کی جانب سے محلہ شیعہ کشمیریہ مسجد اندرون موچی گیٹ لاہور میں تقریب منعقید کی گئی جس میں خدام زلجنہ آگا شاہ حسین قضلباش اور خاجہ محلہ شیعہ کشمیریہ اندرون موچی گیٹ لاہور میں بابری بٹ اور علی عباس پٹ کی جانب سے تقریب کا انعقاد کیا تقریب میں کراچی کے مشہور شائر میر سجاد میر سید محمد ماشتر شاہ نے منقبت پیش کی اور حاضرین نے محفل سے خوب دات سمیٹھی پروگرام میں پاکستان کے نامور علماء اکرام نے بھی شرکت کی جس میں پاکستان کے نامور نوہ اخوان شہزادہ نئیم حیدر رضا چیلم حضرت امام حسین کے لائسنس دار سید عمران علی شمسی سید نوید علی شاہ بخاری سید زہی رضا شاہ موسوی سید شانی شاہ احسن شاہ قاسم شاہ کٹری بابا والے اسد بٹ صاحب خواجہ محسن عباس ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور مرکزی میدان زلجرہ کی پوری ٹیم سید حاشم رضا پی شاہ آغازین علی خان قربلائی خواجہ مبشر حسن رجب علی ڈار اور اہل محلہ شیعہ نے قصیر تدار میں شرکت کی تقریب میں بابری بٹ کی جانب سے آنے والے ظاہرین میں لنگر حسینی بھی تقسیم کیا گیا تقریب کے اختتام پر قرآن دازی کے ذریعے دو خشنصیبوں کو زیارتوں کا ٹکٹ بھی نصیب ہوا کیمرمنٹ چاند کے ساتھ آسیم بدر کوئے نور نیوز لا ہو اسی کے ساتھ نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی وزید خبروں اور ان کی تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے کوئے نور نیوز